بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائیہ لائبریری بلکیس پوسٹ گرجویٹ کالج فور ویمن پی اے ایف بیس نور خان کی جانب سے منعقد کی جانے والی اس تصویری نمائش و سلسلہ یوم تکبیر اٹھائیس میئی انیس سو اٹھانوے کے قابل صد افتخار قومی ملی دن کے انعقاد پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے پرنسپل وائس پرنسپل جملہ و ساتذہ کرام تمام مہمانانِ زیوکار اور لائبریری کے جملہ سٹاف کو گل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی ملی جذبے کے ساتھ سرشار ہوتے ہوئے اس یادگاری دن کو یادگار طریقے سے منانے کا احتمام کیا کہ جیسے زندہ قوم میں ہمیشہ اپنی قابل فخر اور تابندہ تاریخ اور تاریخی ہیروز کو یاد کرتے رہتے ہیں واشنٹن اور نیو یورک سے لے کر ڈربن تک جوہانسپلک سے لے کر آکلینڈ کے ساحلوں تک لندن اور پیرس سے لے کر موسکو اور بیجنگ تک زندہ قوموں کے اجائب خانے اور ان کی گلیاں بازار چوراہے ایسے تاریخ ساز مجسموں کے ساتھ مزین ہیں جو ان کو ان کے قابل فخر ماضی کی یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے قوموں کو قومی نظم کے ساتھ عبیاری کرتے ہوئے آگے لے جا سکیں یہی بات بحصیت مسلمان سنت الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ٹھہرتی ہے کہ جس جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک میں تمام تاریخی واقعات اور تاریخی شخصیات کا ذکر کیا ویسے ہی ہم آج قیام پاکستان کے بعد کوئی ایسا قابل صد فخر افتخار کا باب رکم نہ ہو سکا اس دوران وطن لہو لہو پارا پارا لخت لخت ہوا اور یہی وہ یادگار لمحہ تھا جس نے ہمیں قومی اور ملی غیرت کے ساتھ جوڑتے ہوئے دوبارہ افتخار کی اس عالی منصب پر فائز کیا کہ جس پر بجا طور پر ہر بچہ ہر گلی ہر محلہ وطن کا کونہ کونہ کریا کریا اور اس اسلام کے نام پر مالا جپنے والا ہر شخص قابل صد افتخار جذبے کے ساتھ سرشار ہوا یہ تقریب اس بات کی نفید ہے کہ ملک و ملت کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے آنے والے مستقبل میں ایسے سرشار جذبوں کے ساتھ ایسے کارہائی نمائن سر انجام دیں گے جو کبھی فاطمہ فہری کی شکل میں بین القوامی یونیورسٹیوں کا قیام حمل میں لائیں گے اور کبھی ایک او خان کی صورت میں اس ملک و ملت کی نگبانی اور پاسبانی کا فریضہ اپنے خون سے سینچیں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ